نمشکار ایم کی ان کے اس خاص کارکر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شجوشی مجھے پردیش میں آگامی سمیمے تین ویدان سبا اور ایک لوگ سباک شیطروں میں اپچناوتا ہے ایسے میں راجنیتی گرمہ گئی ہے سی ایم شیوراج سنگھ چوہان اندروں زندرشن یاترہ پر ہیں یاترہ کی شروعات انہوں نے وندگ شیطر کے رہ گاؤں سے کی ہے اس کے بعد بندیل کھنڈ کے پرتفی پر اور اس کے بعد مالوہ انجل کی جوبت ویدان سباک شیطر سے جندرشن یاترہ ہو گئی وہیں سی ایم شیوراج کی اس یاترہ کو لے کر کانگریس پردیش شدیکش اور پور سی ایم کمنلات نے تنج کسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مکہ منتری کو ان کشیطروں میں بھی آ جانا چاہیے جہاں لوگ ان کے درشن کو آتر ہیں ڈینگو اور وائرل بخار کے ہاتھ سپارٹ بنے جلو میں آپ کا بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے کمنلات کا کہنا ہے کہ سی ایم نے ویدان سبا چناؤ دوہزار اٹھارہ سے پہلے نکالی جندرشن یاترہ کی ترج پر جندرشن یاترہ شروع کی ہے ادھر کمنلات کے تنج پر پردیش کے گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا نے پلٹوار کیا ہے گرہ منتری ڈاکٹر نرطم مشرا نے کہا کہ چناؤ آتے ہی کانگریس لوگوں کو ڈرانے کی راجنیتی کرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم جنتا کو بھگوان مانتے ہیں سی ایم شبرائی سنگھ چوہان نے بھی کمنلات کے ٹویٹ پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ کمنلات کبھی درشن دیتے ہی نہیں کیول بیٹھ کر ٹویٹ کیا کرتے ہیں اب دیکھو کانگریس تو ٹویٹ سے ہی اندازہ لگاتی ہے راہل گاندی کے ایک کوئی ٹویٹر تھے اور امیٹ ہی میں آر گئے تھے ان کی اندازہ اسی لیے تو ان کے باقی کے نیتا ٹویٹ ہی ٹویٹ کرتے رہتے ہیں یہ بھارتی ینتا پارٹی ہے جہاں سادھارن سے کار کرتا کو بھی سروچپد سے پردیس کے سے بٹھال سکتی ہے ان کے دل میں تو ایک پروار کی استوطی کرو اور آگے بڑھانا ہے تو پھر اپنے اپنے پروار کو بڑھاؤ جیسے دیکھو جیسے انگھ کمنلات جی بڑھا رہے ہیں ماننی راہل گاندہ جی دکتہ ترے برامن کوٹ کے اوپر جنے اوپ اہننے والے بیشنوں دیوی کی یادلہ کریں کیجریوال جی گھنیش چطردی جی کے گھنیش جی براجمان کریں ممتہ بنر جی جی درگا جی کا منتر پڑھیں اکھلے سے آدھر جی کرشن مندر بنوائیں اور مائیواتی جی کے منتر پہ سوستی واشن ہو یہ بدلاؤنی تو اور کیا ہے کمنلات تو کہیں درسن دیتے نہیں کہ اول ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اب ٹویٹ والے نیتوں کے بارے میں اچھا کم تو آرو پرتی آروپوں کا دور بھی شروع ہو گیا ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کی جن درشن یاترہ کو لے کر کے پور سی ایم کمنلات نے تنج کسا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جن درشن مکہ منتری وہاں بھی دیں جہاں جنتہ ان کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے ایک طرف کورونا کی مار اور اس کے بعد اب ڈینگو کا وار ڈینگو لگاتار فیل رہا ہے اور مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جن درشن یاترہ نکال رہے ہیں شروعات اس کی ہو چکی ہے اور اسے لے کر کے بھاجپا اور کانگریس دونوں ہی ایک دوسرے پر حملہ ور ہو گئے ہیں گرہ منتری ڈاکٹر نروتم مشرا نے پور سی ایم کمنلات پر تنج کستے ہوئے کہا کہ وہ صرف ٹیٹ کی راجنیتی کرتے ہیں ان کی ساری راجنیتی ٹویٹر تک سیمت ہے تو وہیں کمنلات نے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان پر بھی تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ انہیں وہاں بھی جانا چاہیے جہاں جنتہ ان کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے اور آج اسی وشے پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ورشت پترکار یوگی راج یوگیش جی جڑ چکے ہیں یوگی راج جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایم کین میں جی جی تانکیو یوگی راج جی آج جو شروعات ہوئی ہے جندرشن یاترہ کی شروعات ہو گئی ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کے دوارہ کیا کچھ کہیں گے اس کے بارے میں دیکھئے مکہ منتری جی شیورا سنگھ چوہان کی جہاں تک بات کریں یہ بات صحیح ہے کہ یہ لوگ پر یہ نیتا اور صدیو جنتہ سے سمپرک میں رہتے ہیں اور ایسا کوئی ضرور نہیں کہ انہیں جندرشن کی ضرورت پڑھتی نہیں ہے عام طور پر دیکھا جائے تو کیونکہ جنتہ سے ان کا صدیو سمپرک بڑھا رہتا ہے لیکن پھر بھی میرا جی آواز آری آپ کے بتائی پھر بھی میرا یہ ماننا رہتا ہے کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ابھی تک ہم نے جدنے جندرشن پروگرام دیکھی چاہے وہ شیورا سنگھ چوہان جی کی بات کر لیں یا ان کے پور بابسی مکش منتریوں کی بات کر لیں عام طور پر ہوتا ہے کہ اب جیسے حالیہ کی آپ بات کرو تو یہ جو جندرشن پوری ان کی یادرہ ہیں وہ شروعات ان شہطروں سے ہو رہی ہیں جہاں جہاں اپ چناؤں ہیں تو کہیں نہ کہیں موٹیو ایسا نظر آتا ہے کہ دماغ میں کہیں نہ کہیں اپ چناؤں لک شہر تو میرا ماننا صرف یہی رہتا ہے کہ جب آپ پورے پانچ سال جنتہ کے سمپرک میں رہتے ہیں تو پھر یہ ایمیجیٹ جندرشن یادرہوں کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے خاص طور پر ان چناؤں میں جندرشن یادرہ ضرور نکالیں لیکن پورے پردیش بھر کی یادرہ آپ کریں تو ابھی جو ان کا فوکس ہے وہ اپ چناؤں پر کے اندر ہے یوگی راجی یوگی راجی ابھی جو مددے چل رہے ہیں جیسے کہ ابھی ڈینگو بھی فیلا ہوا ہے اور ایک طرف ابھی کورونا کی مار تھی اور پھر اس کے بعد ڈینگو کا وار اور ابھی مہنگائی بھی چرم پر ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بیتہاشا آسمان کو چھو رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دجندرشن یادرہ یہ کتنا اثر ڈال پائے گی نہیں دیکھئے یہ جو آپ نے مددے اٹھائیں یہ بلکل بیسک مددے ہیں اور یہ آپ کے بلکل جس کو بول سکتے ہیں نا یہ ایسیو ہیں ان پر ہی سرکار کو کام کرنا چاہیے لیکن ہوتا ہے کہ جب مکشمندی جاتے ہیں یا کوئی بھی نیتہ جاتا ہے خازپور پر ابھی جاتے کل کا بزاران لینے کل مکشمندی رہ گاؤں میں تھے تو وہاں انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہی باتیں کی جو کہیں نا کہیں پارٹی کو لاپ پہنچا ہے جیسے انہوں نے تمام طریقی گوشتہیں رہ گاؤں میں کی انہوں نے کہا کہ یہاں کی ایمراہ اسکول کھولے جائیں گے انہوں نے کہا کہ انیلجن یو جنہوں کے دارہ لوگوں کو پانی پہنچا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایس کے تحت سارے گرامنوں کو مرس کا راشن دیا جائے گا اور جو اس پہ جن ادھکاریوں کو یہ کام سوپا گیا ہے انہوں ادھکاریوں کو لے کر انہوں نے اور ان کو پھٹکا لگا دی جاتی ہے یہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ نیا کرنے والے ہیں تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ایسیوز آپ نے اٹھائی ہے اور یہ پورے مدی پریش کی ایسیوز ہیں آج آپ دیکھو ہمیں بھوپال کی آپ بات کریں لگاتار سو ڈیل سو پیشنٹ رو جا رہے ہیں ڈینگو کے اور ابھی آپ کورونا کو پار پانی پائے ڈینگو کا نائے دنش آپ کے سر پر آمڈ رائے ہیں تو اس کو لے کر یوگی رات جی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اسی وشعہ پر ادھک چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان کانگریس پروکتہ شہریار خان جڑ چکے ہیں شہریار جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا امکین میں دھنیواد شہریار جی کیا کچھ کہیں گے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کی جو جندرشن یاترہ ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھئے مد پردیش کی وہ ساڑھے ساتھ کروڑ کی جنتہ کا یہ سوال ہے آج مکمنتری شیورا سنگھ چوہان سے کی وہ جندرشن کس بات کا کرنے اور کرانے آ رہا ہے جب جن کو ان کی ضرورت تھی تو وہ ان کو مول بھوت سو ادھائیں بھی نہیں دے پائیں جب جنتہ کو سرکار کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سرکار ایوینٹ کو لے کے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا کام کرتے ہیں جب لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سرکار ان کے ساتھ جملے بازی کرتی ہے جب کسانوں کو ان کی فصلوں کو خریدنے کی باری ہوتی ہے تو یہ سرکار کچھ کنٹر خرید کے ان کو بیچ میں چھوڑ دیتی ہے ابھی ہم بات کریں مونگ کی فصل کی سرکار نے بولا تھا یہی شیورا سنگھ چوہان نے ایک ایک دانہ میں کسانوں کا خرید ہوں گا آپ کو میں بھوپال پردیش کی بات چھوڑیے بھوپال کے آس پاس کئی گاؤں ہیں جہاں پر لے چل کے دکھا سکتا ہوں کہ لوگوں کی فصلے ان کی یہاں رکھی ہوئی ہیں اور سرکار نے لینے سے منع کر دیا گیا ہے اور مافیاں کی جو آج مافیاں ہیں ان کی خراف فصلوں کو بھی خرید لیا گیا ہے تو یہ مقمنتری بتائیں جب کرونا میں لوگوں کو دوائی آکسیزن انجیکشن کی ضرورت تھی تو یہ سرکار کہاں تھی صرف لاکڈاؤن مدھ پردیش کی جنتا کے لیے تھا سرکار کے بڑے بڑے ایونٹ ہو رہے تھے بھاجہ پا کی بڑی بڑی ریلی سبھائے اور ہی تھی دم و چناؤ چل رہا تھا لیکن سرکار کو مدھ پردیش کی ساڑھے ساتھ کروڑ جنتا کے نہ سواس کی شیل تھا اور نہ اب جو ایکسپیکٹیڈ ہے تیسری لہر اس میں بھی سرکار کوئی کام کر رہی ہے جس سے کہ مدھ پردیش کے لوگوں کو اگر بھگوان نہ کرے تیسری لہر کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو وہ میڈیکل سبھائیں مل سکیں ابھی ہماری دینگو کے لگتار پھر کرن بڑھ رہا ہیں اور یہ سرکار کی ابھی بھی کچھ تیاری نہیں ہے صرف جنتا بھرو سے اور رام بھرو سے یہ سرکار چل رہی ہے اور جنتا ان کو آنے والے چنا ہوں یا دوہزار تیس کی چنا ہوں ان کو تو بلکل جو دوہزار اٹھارہ میں ان کو درشن کرائے تھے ویسے ہی درشن ان کو پھر سے کرانے کے لیے من بنا بیٹھی ہے اب یہ جنتا کے بیچ میں جا کے جتنا پاکھنڈ کر لیں شیہریار جی آپ کا کہنا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ پاکھنڈ کر رہی ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسے سامنے کانگریس کیا کر رہی ہے کمالنات جی وہ مکمنتری مدپردیش کو ملے تھے جن کو لمبے سمیں کیندر کی رائی نیتی اور کیندرے منتری کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ میرے ساتھ چھنوارا چلیں تو ایک طرف سولہ سال کے مکمنتری جو اپنا ویدان سبا کو آج تک سوارنے سکے اور ایک وہ کیندرے منتری سانسط کے روپ میں چھنوارا کو مدپردیش ہی نہیں دیش کے ان سانسطی چھیتروں میں اول بنایا جہاں پر ایک سے ایک صدہ ایک چھوٹے سے آدھی ویسی جلے میں اپلپد ہیں تو یہ نیتی اور نیت کا سوال ہے چھنوارا بکاس مادل کا سوال ہے کمالنات جی جو بکاس پروش ہیں مین آف کمیٹمنٹ ہیں ان کی دور درشتی کا جو سوال ہے وہ مدپردیش کی جنتہ نے اس پر بھروسہ کر رہا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں مدپردیش کی باگڑوڑ سمالنے کو اس لیے دی تھی کہ ان کو چھنوارا بکاس مادل جو سرکار کو پچھلے دروازے سے گرا کے اپنی سرکار بنائی تو پھر سے مدپردیش کو اندھیرے میں دھکیلنے کا کام یہ سرکار کر رہی ہے آپ نیا سنکٹ ویجلی کا سنکٹ ہے جب ربی کی فصل ہے اور کسانوں کو لائٹ کی ضرورت ہے تو کسانوں کو تو چھوڑیں بھوپال اور بھوپال کے پانسو بارہ ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بارہ سے پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے کہیں کہیں تو بیس گھنٹے تک لائٹ کٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے بجلی منتری خمبے پہ چڑھ کے ایوینٹ کر رہا ہے تار جوڑنے کا کام کر رہا ہے کہ جریوال جی کو دیکھ لیا ساتھ ان کو وہ ہی ہے کبھی جھاڑو لے کے اتر جاتے ہیں یہ منتریوں کا کام نہیں ہے آپ کا اسٹاپ کیا کر رہا ہے یہ تو آپ اپنے اسٹاپ پہ مہور لگا رہا ہے کہ وہ اتنا ناکہ رہا ہے کہ منتری کو چڑھ کے پتنگ کے تاروں سے پتنگ اتار رہا ہے اور بند بجلی کے تاروں سے یہ جنتا سب سمجھتی ہے یہ ایوینٹ کی راجنیتی کو جن تاروں میں کرنٹ نہیں ہے وہاں چڑھ کے آپ تار جوڑنے کا دکھاوہ کر رہا ہے پتنگ اتارنے کا کر رہا ہے تو جنتا سمجھدار ہے اتنا بھی آپ دوہزار اکیس میں ہیں دیش اور مدپردیش کی جنتا شہریار جی آپ نے کہا کہ وہ تاروں پہ چڑھ رہے ہیں کھمبے پہ چڑھ رہے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے دیکھیں آج کا ٹائم ہے شوشل میڈیا کا اور کانگریس کے کارکرتاؤں نے جنتا کے بیچ میں جنتا کے آواز کو شوشل میڈیا کے مادہم سے اٹھایا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے بھی کچھ چیزیں کری ہیں کہ ہمارے لوگ تنٹر کا چوتھا اسطح میڈیا ہے جس کو انہوں نے دھرانے دھمکانے کا کام کرا جو کہیں نہ کہیں کچھ حد تک یہ پروہاویت بھی کر پائے لیکن شوشل میڈیا ایسا ہے کہ وہ ہر ہاتھ میں ہے ہر گاؤں میں ہے ہر مکان میں ہے ہر دکان میں ہے تو ان کی جو کلائی کھل رہی ہے تو اس طرح کے آروپ ہمارے گریہ منتری جی لگا سکتے ہیں ان کو بولنا اس بات پہ چاہیے کہ مدپردیش میں دوہزار اٹھارہ سے پہلے جو جنگل راج تھا اور مدپردیش میں اتیاجار میں ایک نمبر پہ تھا اب واپس مدپردیش پھر سے دوہزار بیس مارچ کے بعد سے مہیلہ اتیاجار میں بھی پھر سے نئے ریکارڈ گڑھ رہا ہے مدپردیش میں بھو مافیا ہو کھنن مافیا ہو آن مافیا ہو ہناج مافیا ہو سب مافیا کھلے عام تھانوں میں اور پولیس پہ دواب بنا کر جو گنڈا گردی کر رہے ہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ مدپردیش میں شیبراہ سنگھ چوہان ہو یا گریہ منتری نروتہ مش رہا ہوں ان کی کمانڈ ڈھیلی ہو چکی ہے مدپردیش میں بالا حال ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ تاکہ سے آج کھا جا تاکہ سر لے جا تو یہ چل رہا ہے یہاں پر یہاں پر مافیا ہو کا راج ہے اور یہ چیز پرتیت ہو رہی ہے مدپردیش کی ساڑھے ساتھ کروڑ جنتہ کے سامنے شیہریار جی بی جے پی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بی جے پی تو چونہوی پارٹی ہے اور بارہو مہینے چونہوی موڈ میں رہتی ہے لیکن کانگریس کی سکریتہ زمینی سطر پر اتنی کیوں نہیں دکھائی دیتی ہے جتنی بی جے پی کی دکھتی ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہاں پر بھی وہی بات پھر سے دھورا ہوں گا کہ مدپردیش میں پچھلے سولہ سال میں بھاجہ پا نے کچھ کر رہا ہے جو زمینی دھراتل پر چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس کو بڑے بڑے پرچار مادھیم سے وہ جنتہ کے بیچ میں اتنا ورگلانے کا کام کرتے ہیں جنتہ کی گاڑی کمائی کے پیسے کا اتنا دروپیو کرتے ہیں جو ایک بار تو آپ ہم کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہاں سرکار بہت رہی ہے آپ بتائیے لگ بھگ ابھی تک ان کے سولہ سال میں آٹھ نو انویسٹر میٹ ہو گئے یہ اجین کو ملا کے مدپردیش کی دھرتی پہ کون سے امبانی کون سے اڈانی کون سے بڑے ادیوک پتی نے کون سا روزگار لگا دیا جو مدپردیش کی جنتہ کو مل گیا اس کے اتر مدپردیش میں جب میکنیفیسٹنٹ اندور کملنا سرکار کے دوارہ ہوا تھا تو اس کے ریزلٹ یہ تھے کہ مدپردیش میں وہ انویسٹر جو آئے تھے وہ آکے انویسٹر میٹ میں باد میں شامل ہوئے انہوں نے جا کے فیلڈ میں اپنا کام کرنا شروع کرا زمینیں چنیت کری اور اسی ٹائم پہ ہماری سرکار کے رہتے ایک دو بڑے گھرانوں کے تو یونٹ چالو ہوئے جس میں کملنا جی نے شرط رکھی تھی کہ ستر پردیشت مدپردیش کے بیروزگاروں کو اس میں روزگار دیں گے نہ ان کے پاس نیتی ہے نہ نیتی نیت ہے نہ مدپردیش کے یواؤں کے لپرتی گمبیر ہے نہ نہ کسانوں کے لپرتی گمبیر ہے نہ مہلاؤں پہ کچھ بات کرتے ہیں جی شہریار جی مکہ منتری کی جن درشن یاترہ ہے اب اس کے سامنے آپ کیا کرنے والے ہیں آپ کی کیا رندیتی ہے کیا آپ جنتہ کے بیچ میں جائیں گے دیکھیں مکہ منتری کی جن درشن یاترہ پولیس کے سائے میں ضرور یہ کرا سکتے ہیں لیکن حقیقت اس کے اتر یہ بھی ہے کہ بھاجی پا کے کرونا کے بعد جو ویدھائک اپنے اپنے چھیتروں میں جانے سے ڈر رہے ہیں وہاں کی جنتہ جوتوں کے ہار پنا رہی ہے تو وہ جنتہ کے درشن اس طرح سے کریں تو زیادہ اچھا ہے وہ جنتہ جنادن ہے اس نے اگر آپ کو مالا پناہی تھی تو آج اتنی آکروشیت ہو چکی کنٹیت ہو چکی ہے جب گھر میں اس کے کئی رشتزار اکال مرتیو کے گھر میں چلے گئے تو آپ ان کو درشن دینے کس بات کا جا رہے ہیں یہ تو جلے جلائے آپ جلے پر آپ نمک چھڑک نہیں جا رہے ہیں جب کہا تھے جنتہ کو آپ کی ضرورت تھی آکے ان کے گم کو بات رہے تھے ایک ایک گھر سے چار چار پانچ میں نے اپنے پریبار کے ساتھ لوگوں کو کوئی آئے تو اس سے صاحب ظاہر ہے یہ سرکار صرف بیشرم شرکار جی سمی کی بات دیتا ہے بہت بہت دنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے شہریار خان کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور مکھ منتری کی جن درشن یاترہ کو لے کر آرو پرتیار اوپا دور بھی شروع ہو چکا ہے کانگریس جہاں ایک نوٹنگ کی قرار دے رہی ہے اور اسی وشے پر ادھق چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان بی جی پی پروکتہ انیل بھول چندانے جی جڑ چکے ہیں انیل جی بہت بہت سواگ تھا آپ کا ایم کین میں دنی جی جن درشن یاترہ جو مکھے منتری شیبرا سنگھ چوہان نے شروع کر دی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ کہیں گے کیا عدیش ایسی آترا کا چاہتے ہیں اور ان کی سمسیہوں کے سمادھان کے لیے مکھے منتری جی نرنتر سمپرک میں رہنا چاہتے ہیں تو سمیہ سمیہ پر جن درشن کے مادیم سے جنتا کے بیچ میں جانا بھارتی جنتا پارٹی کی سنسکرتی بھی اور پروڑتی بھی ہے اور مکھے منتری جی اسی کے تحت جن درشن کے لیے جنتا کے بھی جانا چاہتے ہیں اور اگر جنتا مکھے منتری جی سے کوئی اور اپکشا رکھتی ہے اس من کی منو کام نہ سننے کے لیے جنتا کے بھی جانا چاہ رہے ہیں لیکن کانگریس کا کہنا تو یہ ہے کہ چناؤ ہی آترہ ہے مکھے منتری انہی جلو میں جا رہے ہیں جہاں پہ چناؤ ہونے ہیں دیکھئے کانگریس کے پاس کوئی کام تو ہے نہیں کانگریس کا کام دیکھئے وپاکشی دل ہے وپاکشی کا کام ہے آروپ لگانا اور آروپ لگانے کا کام اگر کانگریس پہلی بار مدی پردیش میں کر رہی تو کم سے کم اس چیز کی خوشی ہے ک اپنا نیتک دائتو تو کانگریس پورا کری رہی ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے تو کانگریس آپسی لڑائیوں میں پوری ہے وہ کیا مدی پردیش کی سیوہ کرے گی اینیل جی ایسے سمجھ میں جب کورونا بھی پوری طرح سے گیا نہیں ہے اور ڈینگو کا پرکوب بھی فیلا ہوا ہے ایسے سمجھ میں جن درشن یاترہ نکال نکال لہا کتنا صحیح ہے آج مدی پردیش کے اندر مدی پردیش سرکار سواست ویبا کے جی 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 ہلو جی ملی آباز آری ملنم مکھی منتری جی جنتا کے بیچ میں جا کر ان کی سمجھ سننا ہے ڈینگو جیسا روگ جو کچھ سمیے کے لیے سمجھ پتروں اور میڈیا کے مادیم سے سرکار کے کان چک سمجھ پہنچا اور سرکار نے پریاز کر دینگو پر ویجی پر سواست ویبا سب ست روگ کر لیا اور آج مجھے پتے سکون طریقے سے سرک چت ہے اور اگر بھارتی جنتا پارٹی کے مکھی منتری سرکار کے لوگ جاتے دیکھیں آنیر جی کی مجبوری ہے کہ وہ چینل پر جو سچائی ہے اس سے تربات کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ بھاجی اپا کی طرف سے ہیں نہیں تو ان کو چینل پر آنے کا عدیقار بھی چھن لیا جائے گا لیکن ان کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ جن سیوہ کے چھتر میں سماجی کارکرتا کے روپ میں بھی آپ کا کچھ کرتف کا نربان کرنا مدپردیش کی جنتا کے پرتی ہوتا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ بھاجی اپا میں ایسی کوئی بھی جنتا ہی تیشی کام نہیں ہوتے جو یہ میرے مطر بول رہے تھے کہ ہم لوگ جنتا کے پیچ رہتے ہیں بلکل رہتے ہیں آپ لوگ 24-7 صرف چنانوی رائی نیتی کے گنیت سمی کرن بناتے رہتے ہیں اور جنتا کے وکاس کے جو وعدے کرتے ہیں ہمارے مکمانتری جی نیا وش ریکارڈ بنا رہے ہیں ان کا تو گینیز وقت بک آب ورڈ ریکارڈ میں درج ہو چکا ہے اور ہونا بھی چاہیے پچھلے پندرہ سال میں انہوں نے ساڑھے تیس ہزار گھوشنائیں کریں تھی اور اب یہ اٹھارہ مہینے میں لگ بھگ ان کی جو ہے پانچ ہزار تیس ہزار گھوشنائیں ہو گئی ہیں اور ابھی اپ چنانو کی ڈیٹ گھوشت ہو جان دی دی ہے وہ گھوشنہ مشین اتنی گھوشنائیں کریں گے کہ وہ چان سارے سوڑ کے لانے کی بات بھی سنٹا کے بیچ کریں گے لیکن میں آپ کو سندر دلاؤں ابھی حالی کے اپ چنانو میں جو دموں میں انہوں نے بادے کرے تھے یا اس سے پہلے کے اپ چنانو جو اٹھائیس ہوئے تھے اس میں وہاں کی جنتہ کو جو بادے کرے تھے پلٹ کے نہیں گئے ہیں چاہے ہم گوالی جی کمبل سنبھاگ کی بات کر لیں باڑک کا جو بہوہ استطیتی تھی آج سے ایک مہینے پہلے یہ مکمنٹری جی کہیں نہیں تھے صرف گرہ منٹری جی ایوینٹ کر رہے تھے اور ہیلیکاپٹر سے سینہ کے کام کو پرباوید کرنے کا کام کر رہے تھے یہ تو بات کی شہریار جی یہاں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا انیل بولچندانی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے انیل جی آپ نے شہریار جی کی بات کو سنا ان کا کہنا یہ ہے کہ بیجے پی صرف چنانوی راجنیتی کرتی ہے کیا کچھ کہیں گے اس کے بارے ہیں شہریار جی میرے بہت اچھے مطر ہیں میرے ساتھی ہیں اور ان کے ویچاروں کو ایک اچھے مہموب ان چار میں جرور سمجھتا ہوں کیونکہ ان کی ویچار دھارا کانگریس پارٹی کے سدستے ہیں وہ اپنی جگہ ہے ویپکش کی بھومی کا نبانہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے پرنتو میں میرے بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گرہ منٹری جی کو جن کو آپ نے ایوینٹ کا آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کہ گرہ منٹری جی اور مکھے منٹری جی لگاتار باڑ پریریت شیطر میں تھے جنتہ کی سیوہ میں تھے اور یہاں تک کی کئی جگہ خطرے کی جگہ جا کر بھی ہمارے گرہ منٹری جی نے جا کر جنتہ کی سیوہ کی کوروڑا کال میں ہمارا کوئی کانگریس کا نیتا کسی جنتہ کے بیچ میں کیندری ہے کانگریس سے لے کر نیچے سادھارن کارے کرتا تک کیول اپنی جان بچانے میں لگا رہا پرانتو بھارکی جنتہ پاٹی کارے کے چھوٹا چھوٹا کارے کرتا گریب ہوتا میں آپ کو پوائنٹ ٹو پائنٹ آپ کے جواب دے دوں سیوہیں کر رہا تھا سن لیجئے یہ چناوی ریلی نہیں ہے سن لیجئے پوائنٹ ٹو پائنٹ آپ کو ریپلائی سن لیجئے جو آپ گوالیر چمبل سنبھاک کی بات کر رہے ہیں باڑ کی حصدیتی کی 294 لوگوں کو اس سرکار نے ایڈنٹیفائی کر رہا تھا باڑ پر بھاویت لوگوں میں جس میں سے صرف 52 لوگ کو آج تک ساہتہ ملی ہے اور بچے ہوئے 240 کے آس پاس لوگ ابھی بھی ساہتہ کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں نہ ان کے مکان کا معافظہ مل رہا ہے نہ ان کو جو گوشت ساہتہ تھی سرکار دوارہ وہ آج تک ملی ہے تو آپ کی سرکار کا دوسرا چہرہ میں نے آپ کو یہ جواب دے دی اب آپ کرونا کی بات کر رہا ہے تو مد پردیش میں کرونا کے ٹائم میں جب بھاڑ پا کے لوگ اے سی کے اندر دلی میں بیٹھے ہوئے تھے جو جنسے وقت اپنے کو بولتے تھے اور ان کی جنسے وقت صرف کانگریس میں رہتے نہیں کر پا رہے تھے لیکن بھاڑ پا میں جب آئے کوویٹ کے پاک تو اے سی میں بیٹھ کے کیا انہوں نے جنسے وقت کری کہ دو دو سو کلومیٹر لوگ پیدل چل کے دلی سے گوالیر کے سمباک میں آ گئی لیکن انہوں نے آ کر کچھ کام نہیں کرا مد پردیش میں کمالنات جی نے باون جلوں میں جنتہ رسو ہی چالو کری جنتہ رسو ہی چالو کری کمالنات جی نے آکسیزن شیوراج جی کے کہنے پہ آکسیزن بڑی بڑی کمپریوں سے لے کے دیا تھا یہ آپ کی ناکامی ہیں ہیں آپ کی ناکامی ہیں ناکارہ ان لالچیوں نے ہیں ان دگابازوں نے ہیں جو پیسے کے لالچ میں ستہ کے لالچ میں اپنے کچھ کے سو کے لالچ میں وہ زامان آرے انہیل جی چیز کا جواب دے دیجئے کہ پرباد جا جی نے کوئی جھوٹا کیس لگایا ہے 2014 میں آرے انہیل جی سچائی بڑی کڑوی ہوتی ہے یہی آپ لوگ کی پرابلوم ہے کہ آپ لوگ کی گلے سچائی اترتی نہیں ہے کیونکہ آپ کو مافیا پسند ہے آپ کو گھرن مافیا پسند ہے آپ کو شراب مافیا پسند ہے آپ کو مافیا کی ساتھ انا مافیا بھی پسند ہے لیکن آپ کو پسند نہیں ہے تو مطردیش کی ساڑھے ساتھ کروڑ وہ گریب جنتہ پسند نہیں ہے جو آپ سے اپنا حق مانگتی ہے آپ سے اپنے وکاس کی بات کرتی ہے تو وہ گجدار ہو جاتی ہے گجداروں کو اپنے گھر میں اور گوڑی میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے پسندہ ملا کر ہمارے مکہ منتری شیورا اور وہ مکہ منتری کے پت پر وہ پانچ لاکھ سے پانچ لاکھ کر دیا لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پانچ ہزار مکہ بھی پچھلے دس سال میں گجرات میں نہیں بنے آپ بات مت کرو موڈی جی کا وکاس اور شیورا جی کا وکاس مطردیش اور دیش کی جنتہ نے بہت خوبی دیکھ لیا ہے سال سال کی بات کریں یا سولہ سال کی بات کریں شیورا جی بلکل دے گی آپ کو دموں میں دیا آپ کو جواب دیا جینز ملیہ جین نے آپ کو جواب دیا آپ کو جواب ملے گا رے گاؤں میں جواب ملے گا دیرچ رکھئے ساری جگہ جواب ملے گا کیا ہے کہ بھگوان کی لڑھی میں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے ہم نیوکت کیے گئے ہیں ہمیں جنتہ کو سنتوشت کرنے کا کام کرنا ہے سمیہ کی بات دیتا ہے انیل جی بلکل بلکل بات ہوئی ہے نا کہ جنتہ آپ کا انگرہ کوئی جنتہ سمجھ سے ہو تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم لوگ تو انیل جی شہریار جی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سمیہ کی بات دیتا ہے تو آج ہم جس وشہ پر چرچہ کر رہے ہیں مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان کی جن درشن یاترہ کو لے کر کے اور اسے جن درشن یاترہ کو لے کر کے آروپ پرتیاروپوں کا دور بھی لگاتار شروع ہو گیا ہے اور کانگریس کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف چناوی یاترہ ہے تو ہی بی جے پی کا کہنا یہ ہے کہ یہ چناوی یاترہ نہیں ہے یہ جن درشن یاترہ ہے جنتہ کی درشن کی یاترہ ہے مکہ منتری جنتہ کے بیچ جائیں گے اور جنتہ کی سمسیاؤں کو سمجھیں گے دیکھیں گے اور اس کا نراکرن کریں گے تو جن درشن یاترہ کے اوپر سیاسی بوال بچا ہوا ہے سیاسی گھماسان بچ گیا ہے بی جے پی اور کانگریس ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپوں کی بوچھار کر رہے ہیں ایک طرف کورونا کی مار اور اس کے بعد دینگو کا وار اور اسی بیچ میں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کی یہ جن درشن یاترہ جسے لے کر پور مکہ منتری کملناتھ نے تنج کسا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان انہی زلو میں کیوں جا رہے ہیں یا انہی ودان سبا میں کیوں جا رہے ہیں جہاں پر اپچناو ہونے ہیں تو وہیں بی جے پی کا کہنا یہ ہے کہ پور مکہ منتری کملناتھ کی جو راجنیتی ہے وہ صرف ٹوٹر تک ہی سیمت ہے وہ صرف ٹوٹر تک سیمت ہے اور اسی وشے پر ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑ چکے ہیں ورشت پترکار گورو چطروویدی گورو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا امکین میں جی نمشکار گورو جی جن درشن یاترہ کو لے کر کیا کچھ کہیں گے دیکھئے مکہ منتری کو اور بھارتی جن دا پائٹی کو اپنی سرکار کے کام کاج کی جانکاری عام جن دا کو دینا بہت جدوری ہے لیکن سوال یہی خدا ہوتا ہے کہ آخر جب بھی مجھے پردیس پہ چناؤ نزدیک آتے ہیں تو بھارتی جن دا پائٹی اس طرح کے طریقے کے ایونٹ کیوں کرنے لگتی ہے یہ آپتی جنک ہے جن درشن ہونا چاہیے جن دا کی سرکار کی جو اپلپتیاں ہیں وہ جنتہ تک پہنچنا بھی چاہیے لیکن اپلپتیوں کے بہانے چناؤ کے وقت اس طریقے کی یاترہ اور جت ہین ہے اور ایک ایسے سمیہ میں جب دیش میں کورونا کی تیسری لہر کی سمبھاؤنا پرول ہے ایسی پرستیوں میں میں اس یاترہ کو انوچت مانتا جی گورو جی کانگریس کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جو یاترہ ہے یہ ایسے سمیہ میں ہو رہی ہے جبکہ اپچناو نزدیک ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک چناؤی آترہ ہے گورو جی میرا آپ سے پرشن یہ ہے کہ کانگریس کا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف محض ایک چناؤی آترہ ہے اور اس کا جنتہ درشن سے کوئی سمبند نہیں ہے کیا کچھ کہیں گے اس کے بارے میں نہیں میں نے آپ سے یہی کہانا جو کانگریس کہہ رہی ہے وہ میرا بھی کہنا ہے کہیں چناؤں میں تو ہر راجنہ تک دلگا کرتا ہوتا ہے کہ وہ اپنی یوجناوں کی اپنی باتوں کو عام جنتہ تک پہنچ آئے لیکن جب کرونا سنگرمن کی تیسری لہر چل رہی ہے ایسی پرشتتیوں میں یاترہ نکالنے کا اوچت مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے جی گورو جی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو گورو چطرویدی ورشت پترکار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور آج ہم نے جیس ویشہ پر چرچہ کی کر کے آروپ پرتیار روپوں کا دور لگاتار بنا ہوا ہے اور بی جی پی اور کانگریس ایک دوسرے پر آروپ پرتیار لگا رہے ہیں تو فیلال کے لیے اسے خاص کارکرم میں اتنا ہی اب آپ ایمکین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے یوٹیو فیس بک ٹوٹر اور اسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آپ بنی رہیے ایمکین کے ساتھ نمشکر